لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رہا یہ مسئلہ کہ کالر والے کپڑے استعمال کرنے سے مردوں سے مشابہت لازم آئے گی یا نہیں آئے گی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق عرف سے ہے اس میں مفتی فیصلہ نہیں کریں گے اس میں تو آپ پبلک سے یعنی عورت کارلوارہ لباس پہنے تو لوگوں سے پوچھیں کہ کیا یہ مرد لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی کیونکہ کالروں کی اتنی قسمیں آ چکی ہیں ہر لباس پہ کالر الگ قسم کا ہوتا ہے تو کوئی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا اسی طرح سفید کپڑا پہننا اب سفید کپڑوں میں بہت سے زینت والے کپڑے آتے ہیں اس میں ڈیزائننگ ہوتی ہے تو خواتین پہنتی ہیں وہ سفید کپڑے بھی تو ایسا سفید کپڑا جیسا مرد پہنتے ہیں اور دیکھنے میں ایسا لگے کوئی مرد جا رہا ہے تو وہ تو ناجائز ہوگا لیکن میرا خیال ہے ایسے آج کل کوئی خاتون ہے اس قسم کے سفید کپڑے نہیں پہنتی ہیں تو اصولی جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ مردوں سے مشابہت جائز نہیں ہے باقی کالر میں مردوں سے مشابہت ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ وہ خود کریں بعض کالروں میں مشابہت ہو بھی سکتی ہے اور بہت سے کالروں میں مشابہت نہیں بھی ہو سکتی ہے مجھے گروہ صاحب لیکن یہ سوال انڈیا سے ہے اور انڈیا میں رواج یہ ہے عام طور پر کہ وہ عورتیں جن کا خواند فوت ہو گیا ہو تو وہ سفید لباس پہنتی ہیں تا حیات تو اس طرح سے کوئی ان کی مشابہت تو نہیں یہ تو نہیں ہے جو خواند فوت ہو جائے تو زینت اختیار کرنا تو جائز نہیں ہے وہ بھی چار مہینے دس دن تک اس کے لئے سفید کپڑے پہننا لازم نہیں ہے اور تا حیات پہننا تو وہ تو بدت ہے جب امہات المومنین کی عدد پوری ہوئی تھی تو انہوں نے باقاعدہ عدد ختم ہونے پر زینت اختیار کیے یہ بتانے کے لئے کہ اب عدد ختم ہو گئی ہے تو عورت کے لئے مستحب ہے کہ جس دن اس کی عدد ختم ہو وہ زینت اختیار کرنا شروع کر دے یہ بتانے کے لئے کہ اب جو اللہ کا حکم تھا کہ زینت اختیار نہ کی جائے وہ حکم ختم ہو چکا ہے تو ساری زندگی ایسے رہنا کہ شوہر مر گیا ہے اور اس کے غم کو مناتے رہنا یہ شریعت میں اس کو پسند نہیں کی کیا گیا ہے بہت شکریہ